جائے شنیدیو مطروں میں سچنی شرمہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اور شنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا آج شروعات پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوکامنا پورن کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا ہم اس ویڈیو میں صرف میش لگن کے جاتکوں کے لیے ورش 2014 کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے اس ورش ہم نے اس ویڈیو میں نقشتروں کے پربہاووں کو بھی لیا ہے جس میں گرہوں کے گوچر کے ساتھ وہ گرہ کس نقشتر میں کس سمیہ رہے گا اور اس کے کیا فل جاتک کو مل سکتے ہیں اس وشہ پر بھی ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے جس کے کارن یہ ویڈیو سبھی ویڈیو سے بھن ہونے والا ہے اس ورش کے سب سے مہتپون گوچر گرو کے گوچر پر بھی ہم وستار پوروک چرچہ کریں گے جو ایک مئی 2014 کو ورشب راشی میں اور وستار میں جانکاری لینے ہی تو آپ ہمارا ماسک راشی فل اوشہ دیکھئے جس میں ہم چندر کے گوچر پر بھی وستار پوروک چرچہ کرتے ہیں اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیریئر اور بزنس سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا آپ کے شکشہ سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا آپ کے رومینس اور پریم جیون سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا آپ کے ویت سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہتپون اپائیوں کی جنہیں ورش 2024 میں کرنے سے آپ کو لاپ رابت ہوگا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سرپرثم چرچہ کرتے ہیں آپ کے کیریئر سمبندت یہ ورش کیسا رہے گا سرپرثم چرچہ کرتے ہیں سورے کے گوچر کی جو آپ کے لئے شب اور اشب فل دے سکتا ہے 13 فروری تک کنڈلی کے نوام اور دشم بھاو میں سورے کا گوچر رہے گا اور 13 اپریل سے 15 مئی تک میش راشی میں لگن بھاو میں ہوں گے 13 اگست سے 14 ستمبر تک کا سمیں سنگ راشی میں آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو میں ہوں گے یہ سمیں آپ کے لئے اتینت مہتپون سمیں رہے گا جس کے کارنے یہ سمیں آپ کو کچھ سکارات مقفل دے گا اس سمیں آپ کا بھاگے آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو اپنے بھاگے سمبند تناب تور ہوگا اس سمیں آپ کے کاررے کو لے کر آپ کی نوکری کو لے کر کچھ شب سمچار آپ کو ملیں گے جو جاتا کسی پرکار کا کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں اس سمیں وہ کر سکتے ہیں اس سمیں آپ وہ پرارم کر سکتے ہیں یہ سمیں آپ کے لئے اتینت شب سمیں رہے گا چودہ فروری سے تیرہ اپریل تک کا سمیں کنڈلی کے گیارہ سے بارویں بھاو میں سورے کا گوچر رہے گا ارثات آپ ہی کنڈلی میں میل راشی میں سورے بارویں بھاو میں پرویش کریں گے اس سمیں سورے دھنشت اور شٹ بھیشا نکشتر میں ہوں گے جس کے کارنے یہ سمیں آپ کو تھوڑا ساو دھان رہنا ہوگا اس سمیں آپ کا مانسک تناو بڑھ سکتا ہے آپ کے من میں وین وین ویچار آ سکتے ہیں آپ کی ایک آگرتہ یہاں بھنگ ہو سکتی ہے اس سمیں کسی بھی پرکار کے شب کارنے کو پرارم کرنے سے پورن اس پر دو بار ویچار آپ نے اوشش کرنا ہے کسی بھی بھرم کا شکار اس سمیں آپ ہو سکتے ہیں اس سمیں آپ کی محنت کے سکارات مکفل ملنے میں بھی ویلم ہو سکتا ہے جس سے مانسک تناو بڑھتا دکھائے دے گا اس سمیں آپ کو ویدیش سمبندیت کوئی کاررے بن سکتا ہے یا آپ ویدیش سمبندیت کسی کاررے میں فسیں ہوئے ہیں یا آٹکا ہوا ہے یا مال لیجی آپ کا ویزا سمبندیت کوئی کاررے رکا ہوا ہے تو اس سمیں اس میں سکارات مکفل دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور چرچہ کرتے ہیں شکر کے گوچر کی 19 مائی سے 11 جون میں شکر آپ ایک کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ورشب راشی میں ہوں گے اور 18 ستمبر سے 12 اکٹوبر کو اپنی ہی راشی تولہ راشی میں ہوں گے جس کے کارن یہ سمیں آپ کے فیملی بزنس سممدد کچھ سکارات مکفل آپ کو دے گا اور آپ کے پارٹنرشیب بزنس میں ایک استھرتہ لے کر آئے گا آپ کے پارٹنرز کے ساتھ سمبندوں میں صدھار ہوتا دکھائی دے گا یا کسی پرکار کے بزنس کو لے کر فیملی بزنس کو لے کر تناؤ بنا ہوا ہے وہ اس سمیں دور ہوتا دکھائی دے گا اس کا آپ کے فائننس پر ارثات آپ کے وط پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہاں اپنے ہاگی کے سیکشن میں چرچہ کریں گے اب چرچہ کرتے ہیں منگل کے کچھ گوچر کی منگل کا گوچر پانچ فروری سے چودہ مارچ تک مکر راشی میں ہوگا اور آپ کی کنڈلی کے دشم بھاو میں ہوگا اور ایک جون سے چودہ جولائی تک میش راشی میں آپ کے لگن بھاو میں ہوگے جس کے کارن یہ سمیں آپ کو آپ کی نوکری کو لے کر آپ کے بزنس کو لے کر کچھ شب فل دے سکتا ہے اس سمیں آپ کی یاترائیں بڑھیں گی اور آپ کے کارے میں انتی آپ کو ملے گی آپ کی محنت کے فل آپ کو ملتے دکھائے دیں گے جو جاتاکہ سپورٹس میں ہیں آرمڈ فورسز میں ہیں اتھوہ اس پرکار کے کارے میں کوئی اوثر آپ ڈھونڈ رہے ہیں انہیں اس سمیں اتینت شب فل مل سکتے ہیں 23 اپریل سے ایک جون کا سمیں منگل کا گوچر آپ کی کنڈلی کے 12 بھاو میں ہوگا جس کے کارن یہ آپ کو ویدیش سے سمبندیت کارے میں سکارت مقفل دے سکتا ہے اس سمیں آپ کی یاترہ آپ کے کارے کو لے کر ویدیش میں ہو سکتی ہے ورش 2024 پہ شنیدیو اپنے پورے بل کے ساتھ آپ کی کنڈلی کے لاب بھاو میں ویراجمان رہیں گے جس کے کارن آپ کو ایک سے ادھک کمائی کے اس طرورتوں سے لاب ہوگا ویدیش سے سمبندیت لاب ملنے کی سمبھاونایں بہت پربل رہیں گی آپ ایک آگرطہ کے ساتھ اپنے لکشوں کو پانے کی اور اگر سر ہوں گے اور ورش 2024 آپ کے آنے والے جیون کے لیے ایک مجبوط نیو آپ کے کیریئر سمبندیت رکھے گا جس کے وشہ میں آپ پچھلے کچھ ورشوں سے سوچ رہے تھے یہ ورش آپ کی بھوتی کی اچھاؤں کو پورن کرنے میں سہائے ہوگا بھوتی کی اچھاؤں کی پورتی کرنے میں سکشم رہے گا ویدیش میں سیٹل ہونے کی سمبھاونا بھی یہ اتیادک بڑھا سکتا ہے اب چرچہ کرتے ہیں ورش 2024 کے سب سے مہت پون راشی پریورتن کی ارثات گرو کے گوچر کی دیکھیں گرو کا گوچر 2024 میں ایک مئی کو آپی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ورش اب راشی میں ہوگا جہاں سے گرو کی درشتی کنڈلی کے چھٹے بھاو پر اشتم بھاو پر اور دشم بھاو پر رہے گی جیسا آپ ہی نیرو کی مدد سے دیکھ پا رہے ہیں گرو کا دوسرے بھاو میں ہونا یہ آپ کو آپ کی نوکری سمبندت آپ کی بزنس سمبندت سکارات مقفل دے گا اس سمیں جدی آپ نوکری بدلنے کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں سفلتہ مل سکتی ہے کسی پرکار کا کوئی ایسا افسر آپ کو مل سکتا ہے جو پچھلے کچھ سمیں میں رک گیا تھا اتھوہ آپ نے کوئی انٹرویو دیا تھا اور اس کا نتیجہ نہیں آیا تھا یا اس سمیں کوئی ایسی خبر آپ کی نوکری سمبندت بھی آپ کو مل سکتی ہے جو جاتاک ریسرچ ارتھات شود میں ہیں انہیں بھی اس سمیں اتھیانت شکفل مل سکتے ہیں یہ سمیں آپ کے فیملی بزنس میں بھی ستھرتہ لے کر آئے گا یا کسی پرکار کا تناوہ آپ کے فیملی بزنس میں پارٹنرز کے ساتھ بنا ہوا تھا وہ دور ہوگا آپ کا دھیان دنیا کی بھوتی کی اچھاؤں کی پرتی بڑھے گا جس کو پانے کے لیے آپ کڑی مہنت کریں گے اور اس کا فل بھی گرو دوارہ آپ کو ملے گا جس کے کارن آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے تھوڑی ایرشہ کرنے لگیں گے آپ اپنے جیون کے ہر شیطر میں سفلتہ پانا پرارم کریں گے اس سمیں آپ کے خرچے بھی تھوڑے بڑھ سکتے ہیں اس سمیں آپ کو ویارت خرچوں سے بچنا ہوگا یہ آپ کی وانی میں بھی مدورتہ لے کر آئے گا جس کے کارن آپ کی سماج میں چھوی بنے گی اس کا آپ کے سواستے پر اور آپ کے ویت پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہاں اپنے آگے کی سیکشن میں چرچہ کریں گے ورش دوہزار چوبیس میں راہو آپ کی کندلی کے بارویں بھاو میں رہے گا جہاں سے راہو کی درشتی کندلی کے چوتھے بھاو چھٹے بھاو اور اشتم بھاو پر رہے گی راہو کا بارویں بھاو میں ہونا یہ آپ کے من میں اشانتی کا بھاو اتپن کر سکتا ہے آپ میں کسی بھی بات کو لے کر تورنت تناو بڑھا سکتا ہے بے چینی کی بھاونا بڑھا سکتا ہے کندلی کے بارویں بھاو میں راہو آپ کو کسی پرکار کی کانونی سمجھ سے ابھی فسا سکتا ہے اس سمیں آپ کسی بھی پرکار کے لڑائی جھگڑے سے سویم کو دور رکھیں ورطمان سمیں میں راہو آپ ہی کندلی کے بارویں بھاو میں جو آپ کو ایک جٹل اور رہ سمیں ویقتیتو میں بدل سکتا ہے کندلی کے بارویں بھاو سے راہو کی درشتی کندلی کے چھٹے بھاو پر ہونے کی کارن یہ آپ کو آپ کے کارے کو لے کر ججھارو بنا سکتا ہے یا آپ کے کامکاج کو لے کر ایک پرکار کا سنکی بھی بنا سکتا ہے آپ کسی پرکار کے گہرے آتم وچار میں رہ سکتے ہیں اور ادھیاتمک روپ سے آپ کا جھکاو بھی بڑھ سکتا ہے آپ کا دھیان رہ سمیں اور عدبتہ کی اوراکرشت ہو سکتا ہے جس کے کارن آپ کی روچی ریسرچ, ایسٹرولوجی, کالا جادو شود کی طرف بڑھ سکتی ہے اس سمیں آپ کی انٹیوشن پاور بھی بڑھنے کی سمبھاو نہ رہے گی راہو کی پانچویں درشتی کندلی کے چوتھے بھاو پر ہونے کی کارن یہ آپ کو پروپرٹی سمبندت کسی پرکار کا اکسمات لاب بھی دلوا سکتا ہے دوسری اور اس سمیں جدی آپ کسی پرکار کی پروپرٹی میں نیویش کرتے ہیں اتوہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی پرکار کی کانونی سمسیاں بھی یہ فسا سکتا ہے پروپرٹی خریدتے سمیں اس کے ڈاکیمنٹس آپ چیک کریں انیتھا مانسک تناو بنا سکتا ہے راہو کا بارویں بھاو میں ہونا اس کا آپ کے سواستے پر اور آپ کے ویوہیگ جیون پر کیا پربھاو پڑے گا اس پر ہاں اپنے آگے کے سیکشنز میں چرچہ کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ چرچہ کرتے ہیں آپ کے شکشہ سمبندت یہ ورش کیا لے کر آیا ہے ایک مائی تک گروہ آپی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہوں گے جس کے کارن گروہ کی درشتی کنڈلی کے پنچم بھاو پر بھی ہوگی جو آپ کو فوکس کرنے میں کونسنٹریٹ کرنے میں سہایک سدھ ہوگی یہ سمیں آپ کی کونسنٹریشن بڑھا سکتا ہے ویدیارتیوں کے لئے یہ سمیں اتیانت سکارات مقفل دے گا یدی آپ اچھ شکشہ کے لئے ویدیش جانا چاہتے ہیں اتما کسی پرکار کا کوئی اچھ شکشہ کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو اس میں شب فل یہ سمیں دے گا پرنتو سات مارچ سے نو مائی تک کا سمیں آپ کی بدھی تھوڑی بھرمیت ہو سکتی ہے اس سمیں بدھ اور راہو کی یوتی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہونے کے کارن یہ سمیں آپ کے من کو اشانت کر سکتا ہے آپ اپنے لکشے سے بھٹک سکتے ہیں آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں میں نے اپائے سیکشن میں بتائے ہیں آپ کو اوبرشے کریں آپ کو لاب ملے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ چرچہ کرتے ہیں آپ کے سواستے سمبندت یہ ورش کیا لے کر آیا ہے میش لگنی کے جاتک اکثر سواست کے پرتی جاگ رکھ رہتے ہیں جس کے کارن انہیں سواستے سمبندت تناو جیون میں کم ہوتا ہے پرنتو ورش کا کچھ سمیں آپ کو تھوڑا سترک رہنا پڑ سکتا ہے جیسے 28 جنوری سے 30 مائی اور 13 ستمبر سے 14 نومبر تک کا سمیں آپ کے سواستے سمبندت تھوڑا تناو بڑھا سکتا ہے اس سمیں ایسے جاتفوں کو تھوڑا سافدھان رہنا ہوگا جنہیں نیند آنے میں سمسیا ہوتی ہے مائی گرین رہتا ہے سر میں درد رہتا ہے ریڈ کی ہڈی سے سمبندت کوئی روگ ہے اس پرکار کے جاتکوں کو اس سمیں اپنے سواستے کا وشید رکھنا ہے آپ میریٹیشن اوشیہ کریں اور آپ کو کیا اپائے کرنے ہے آپ اپائے سیکشن میں سن سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور چرچہ کرتے ہیں آپ کے پریم جیون سمبند یہ ورش کیا لے کر آیا ہے تیس اپریل تک کا سمیں گروہ کی درشتی کھوڑلی کے پنچ بھاو پر ہونے کارن یہ آپ کے پریم جیون میں سکار مقفل دے گی اس سمیں آپ اپنے رومانٹک لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں رومانٹک لائف کو آگے لے کر جانے میں سکشم رہیں گے یدی شکر کے گوچر کے سکار آتما پر بھاو کی بات کریں تو سات مارچ سے تیس مارچ اور اکتیس جولائی سے چوبیس اگست تک کا سمیں شکر کا گوچر آپ کے پریم جیون کے لیے اتینت لاپکاری رہ سکتا ہے یہ آپ کے پریم سمبندوں میں مدھورتہ لے کر آئے گا آپ کے رومانس لائف میں ایک نئی دشا اس سمیں مل سکتی ہے آپ کا یہ سمیں اتینت سکارت مقفل آپ کے پریم جیون کو دے گا ایک اپریل سے 22 اپریل تک سمیں منگل کا گوچر آپ کے پریم سمبندوں میں تناہ اتپن کر سکتا ہے اس سمیں آپ تھوڑا سمبھل کر رہے اس سمیں آپ کو آپ کے ریلیشنشپ میں دھوکہ ملنے کی سمبھاونا بھی بند سکتی ہے جو جات سنگل ہیں ان کے لئے مارچ اور اپریل کا مہینہ اتیان سکارات مقفل دے سکتا ہے اس سمیں آپ کسی پرکار کے پریم سمبند میں بند سکتے ہیں اس سمیں آپ کو کسی ایسے سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کے ہیتوں کو ساجہ کرتا ہو اپریل کے مہینے آپ اون لائن ڈیٹنگ ایپس کے ماد سے ستائیس مارچ سے اٹھائیس اپریل اور پچیس جولائی سے سترہ ستمبر کا سمیں ورش دو ہزار چوبیس میں سہای اکسید ہو سکتا ہے آپ کے پریوارک جیون سمبند ورش دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا تیرہ اپریل سے بارہ جولائی اور بارہ ستمبر سے تیرہ اکٹوبر کا سمیں آپ کے ویوہ جیون کے لئے تھوڑا تنہو بڑھا سکتا ہے اس سورے اور منگل کا گوچر کنڈلی کے لگن بھاو اور سبتم بھاو سے ہوگا جس کے کارن آپ کے ویوہ جیون میں تنہو بہت ادیق بڑھ سکتا ہے کام کاج کے کارن آپ اپنے ویوہ جیون کو سمیں نہ دے پائیں اس پرکار کی سمبھا بڑھا سکتی ہے یہ سمیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر تنہو بڑھا سکتا ہے آپ کو سمیں 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 درار بھی اتوپن کر سکتا ہے ورش کا باقی سمیں آپ کے لئے سکار اتمک سمیں رہے گا آپ کے رشتوں میں مجبوطی بنے گی اس سمیں آپ اپنے جیون ساتھی کی بھاوناوں کو سرائیں گے اور سمجھیں گے جس سے آپ دونوں کے بیچ مدھور سمبند بھی بنیں گے یہ ورش آپ کے بچوں کے ساتھ سمبند میں سکارات مقفل دے گا آپ کے رشتے آپ کے بچوں کے ساتھ سدھ رہیں گے آپ کے بچے پڑھائی میں اچھا پردشن کریں گے اور کسی پرکار کے کمپیٹیشن میں ارثات پردیس پردہ میں بھی کسی پرکار کا پرسکار مل سکتا ہے 13 فروری سے 10 اپریل اور 12 اکٹوبر سے 14 نومبر تک سمیں آپ کے پتا کو لے گھر میں تناؤ بڑھ سکتا ہے یہ تناؤ آپ کے پتا کے سواست کو لے کر ہو سکتا ہے 5 فروری سے 14 مارچ اور 20 اکٹوبر سے 31 دسمبر کا سمیں آپ کی مات کے ساتھ سمبند میں تناؤ بڑھ سکتا ہے یہ سمیں آپ کے گھر میں کسی پروپرٹی سے سمبند بات کو لے کر تناؤ بڑھ سکتا ہے اس سمیں آپ کی مات کے سواست کو لے کر بھی گھر میں چنت بڑھ سمیں نہ لیں انی تھا آپ کا آنے والے سمیں مات سے تناؤ بڑھ سکتا ہے آپ چرچہ کرتے ہیں آپ کے ویت اور فائننس سمبند تیورتہ سمیں بڑھ سکتے ہیں اس سمیں آپ کو اپنے خرچوں پر تھوڑا نینترن کرنے میں تھوڑی سمسیا اتپن ہو سکتی ہے یہ خرچے کسی ایسے کارڑ سے ہو سکتے ہیں جس کلپنا آپ نہ کی ہو جیسے آپ کی بائیک چلتے خراب ہو جائے گھر میں کسی کارڑ آپ کو رینو ویشن کروانا پڑے توڑ فور بار ماشق راشی فل میں چندر کے گوچر پر بھی وستار پوروک چرچہ کریں گے شنیدیو آپ سبھی لوگوں پر اپنا شروع بنا کر رکھیں دھنی بات